بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا رشیہ اور یوکرین کی جنگ جاری ہے پہلا دن ختم ہو گیا دوسرا دن ہے آج جنگ کی متضاد خبریں ہیں رشیہ کی طرف سے کچھ خبریں مل رہی ہیں کچھ یوکرین دعویٰ کر رہا ہے کچھ برطانیہ امریکہ کچھ بتا رہے ہیں لیکن متضاد خبریں رشیہ کے کہنے کے مطابق ابھی تک انہوں نے ایک سو اٹھارہ ایسے یوکرین کے سیٹ اپ کو انہوں نے ڈیسیبل کیا ہے انفرسٹرکچر کو انہوں نے نیوٹلائز کیا اسی ملٹری گاڑیاں وہ کہتے ہیں کہ تباہ کر دیئے ہم نے اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹری وغیرہ کے آفیسز وغیرہ ان کے اوپر بھی انہوں نے آس پاس صدر بھی بومبنگ کی ہے جو ایلیمنٹس انہوں نے ڈیسیبل کی ہیں اس میں گیارہ ملٹری ائر فیلڈز ہیں تیرہ کنٹرول پوائنٹس ہیں اور کمیونکیشن سینٹرز ہیں اس کے علاوہ ایس تھری ہنڈرڈ جو ان کا ایر ڈیفنس سسٹرم ہے ان کو بھی انہوں نے خراب کی ان کو بھی ڈیسرائی کیا ہے چھتیس ان کے ریڈار سٹیشنز ہیں جو کہ ناکارہ کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ پانچ فائٹر جیٹس روس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ گرائے ہیں ایک ہیلی کارٹر بھی ان کا گرائے ہے اس کے علاوہ پانچ انمنٹ جو وائیکلز ہوتی ہیں یوے بھی ان کو بھی انہوں نے گرائے ہیں ڈیسرائی کیا ہے اٹھاران ٹینک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے برباد کیے ہیں تقریباً اکتالیس سپیشل ملٹری وائیکلز کا دعویٰ کیا انہوں نے اس کے علاوہ جو منسٹری آف ٹیفنس ہے روس کی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے ایک سو پچاس جو سپاہی ہیں یا فوجی ہیں انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیئے اور لکھ کے دیا ہے کہ وہ آئندہ کسی قسم کی جارہانہ کاروائی میں حسانی لیں گے اس کے علاوہ یوکرین کی اپنی ایک میرینز یونٹ ہے جس نے کہ جو ریبلز ہیں بانگئے ان کو ڈینسٹ میں ان کو رابطہ کر کے تو ان کو کہا ہے کہ مجھے ہمیں رستہ دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آ جائیں سیفٹی سے رشن یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب یہ تمام جنگ ختم ہو گئی یعنی یہ تمام سرنڈر کر دیں گے یوکرین کے سارے فوجی تو پھر وہ جو بھی ان کے قبضے میں ہیں سپاہی وغیرہ آج تو وہ کہہ دی ہیں لیکن ان کو واپس کر دیا جائے گا اب یہ خبریں تو آ رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ جنگ تیزی پکڑ رہی ہے چائنہ نے بات کی ٹیلی فون پہ اور رشن پریزیڈن کے ساتھ اور ان کو مشورہ دیا کہ ایک تو مذاکرات کی طرف جائیں اور چائنہ نے کوئی ایسا اندیا نہیں دیا جس سے انہوں نے یوکرین کو کنڈیم کیا ہو اور یہی مشورہ دیا کہ ہوسٹیلیڈیز کو روک کے تو مذاکرات کی طرف جائیں لیکن رشیہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ یہ مذاکرات ہم نے ضرور کرنے کریں گے لیکن اس وقت ہوں گے جب یوکرین کی فوج اپنے ہتھیار ڈال دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اس حکومت کی رٹ ختم کر کے اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد مذاکرہ جو ہوں گے وہ پوزیشن آف سٹینٹس سے ہوں گے اور رشیہ کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ پھر اپنی بات بھی منواسکیں رشیہ نے مظاہر اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ آپریشن جاری ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے چینوبل کا جو پلانٹ ہے وہ بھی قبضہ کر لیا ہے پلانٹ نارمل کام کر رہا ہے اور انٹرائشنل اٹومک انرجی ایجینسی کو بتا بھی دیا ہے کہ یہاں پہ ریڈیئیشن کی لیول نارمل ہے سو کوئی ایسی پرابلم نہیں اس اسنابہ یورپین یونین نے ان کے اوپر بڑی سخت قسم کی سینکشنز لگائی ہیں جن میں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو سینکشنز ہیں یہ خصوصی طور پہ رشیہ کے فانانچل انرجی اور ٹرانسپورٹ سیکٹرز وغیرہ جو ہیں ان کو ایفیکٹ کریں گی ریسٹریکشنز ان کے اوپر اثر انداز ہوں گی اس میں انرجی سیکٹر ہے جس میں کہ ان کے گیس کی سیلز ہیں گیس پائپ لائنز ہیں یا آئل تیل یہ رشیہ بہت نکالتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ تیل اور گیس پروڈیوس کرنے والا ملک ہے فانانچل سیکٹر میں ان کے تقریباً وہ کہتے ہیں جی ستر فیصد جو ان کے مالیاتی ادارے اور بینکس ہیں ان کی ایکسس تو سفٹ کورڈ وغیرہ روک دی گئی ہے اور جو کی ایکنومک ایریاز ہیں اس میں سپیچلی جو جس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا رشیہ کی حکومت کو ان کو انہوں نے ان کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں اسی طرح جو رشیہ نئرکرافت وغیرہ ہے اس کے لیے کوئی ایکپمنٹ باہر سے جو یہ خریدتے تھے رشیہ نئرلائنز وہ بھی اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے رشیہ کی جو ایکسس ہے وہ بھی کروشل ٹکنالوجی وغیرہ کے لیے بند کر دی ہے جس میں کہ سیمی کنڈکٹرز ہیں یا کٹنگ ایج سوفویر وغیرہ ہے اس کو وہ رشیہ حاصل نہیں کر سکے گا جو ڈپلومیٹس اور ریلیٹڈ گروپس ہیں بزنس گروپ وغیرہ ان کے لیے کوئی پریولیجز جو ہوتے تھے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سفارتی پریولیجز کچھ ملتے ہیں آپ کو وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں رشیہ کو رشیہ کی ڈپلومیٹس وغیرہ کو وہ ویلیبل نہیں ہوں گے یہ جو جتنے بھی میز لیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے آپس میں سارے اتحادیوں نے کوارڈینیٹ کر لیا ہے تاکہ ہر جگہ ان کو اپلائی کیا جائے سکے اس میں امریکہ ہے برطانیہ کینیڈا جاپان اور اسٹریلیا وغیرہ شامل ہیں جن کے ساتھ یہ سارا کچھ تیہ ہو گیا جو 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 خبریں دے رہی ہیں مغربی ذرائے یعنی یوکے بغیرہ وہ کہتے ہیں جی رشیہ کے چار سو پچاس لوگ مارے جا چکے ہیں ان کے فوجی اسی طرح وہ یہ کہہ رہے کہ جو رشیہ نے پلان کیا تھا کہ ایک دو دن میں وہ سارا قبضہ کر لیں گے وہ ان کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ تباہ ہو گیا وہ بلکل یہ کر ہی نہیں سکے رشن اپنا مشن مکمل نہیں کر سکے جو سپیشل فورسز تھی ان کا خیال تھا کہ پہلے دن میں وہ ائرپورٹ وغیرہ یہ سارا کچھ کیپٹیپ کر لیں گے لیکن وہ نہیں کر سکے اور یوکرین کی جو فوج ہے اس نے ان کا قبضہ ختم کر آکے تو ائرپورٹ پہ دوبارہ قبضہ کر لیا ہے یہ جو رشن سولجرز ہیں ان کو ان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ دعویٰ کیا ہے کہ ان سے کچھ گاڑیوں وغیرہ بھی ہم نے چھینی ہیں غرض یہ کہ ایک متنازہ ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اختلافی قسم کے بیانات ہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے رشیہ کی آرمی بڑی ہے اٹیک انہوں نے بڑا میسیو کیا ہے اور جو 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 باتچیت ہمیں سننے کو مل رہی ہے یوکرینین صدر کی طرف سے وہ بھی کچھ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ مشکل میں ہیں مثال کے طور پہ انہوں نے پھر باتچیت کی آفر کی یہ انہوں نے کہا کہ میں یہی ہوں میں کہیں جانی رہا اور اپنی فورسز کو کہا کہ آپ ہی ہمارے دفاع کرنے والے ہیں اور آپ ہمیں ہمارے لئے آپ ہی لڑیں گے اور اپنا انہوں نے کہا کہ میں کہیں جانی رہا لیکن انہوں نے سائیملٹینیسری پیوٹن سے اپیل کی کہ وہ مذاکرات کی طرف آئیں اب یہ جو مذاکرات کا قصہ ہے وہ رشیہ کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ تو وہ تیار ہیں کہ مذاکرات ہوں گے لیکن انہوں نے کہا اس سے پہلے کنڈیشن یہی ہے کہ آپ ہتھیار پھینکیں جو ابھی تک نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو سیبلین پاپولیشن اس کے اوپر ایک بہت بڑا عالمی آیا وہ ہے ایک لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروار چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا نکل گیا ہیں اور جو دھماکے وغیرہ ہوئے ہیں اس میں ایگزیکٹ پتہ نہیں لیکن کافی ساری کیائیولٹیز وغیرہ بھی وہ کہتے ہیں زخمی ہوئے ہیں یہ لوگ مارے بھی گیا ہوں گے اور اس وقت تک مغربی دنیا اس چیز کو سمجھنے سے کاثر ہے کہ پیوٹرن نے جو کچھ کیا ہے اتنا کچھ اس سے یہ الٹیمیٹی کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پیوٹرن نے زبانی طور پر ان کو بتایا ہے کہ میں کوئی فوجی قبضہ نہیں کرنا چاہتا یوکرین کے اوپر لیکن یہ ڈیسیپشن بھی ہو سکتی ہے قبضہ کرنے کے بعد ہی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہتھیار پھینک دیں تو جو فوج دفاع کر دی وہ ہتھیار پھینکیں گی تو لازم ان ایک طرح کا قبضہ ہو جائے گا تو ان حالات میں اب اوپشنز کیا آویلیبن ہیں سو پریکٹیکلی تو ان کو باہر سے کوئی مدد نہیں مل سکی پریکٹیکلی آج بھی ان کے فورم میسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں ہتھیاروں کی کمی ہے ہمیں ہتھیار چاہیے لیکن اس وقت کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹینکس اور یہ اس طرح کی چیزیں پہنچائی جا سکیں یا ڈیفنس سسٹم پہنچائی جا سکیں وہ ممکن نہیں ہے اور یہ لگتا یوں ہے کہ بلاخر کچھ عرصے میں یوکرین جو ہے اس کے حالات بگڑ جائیں گے مغربی دنیا جو بات کر رہی ہے وہ ساری یہی کہ ہمینٹیرین جو اینگلہ اس پہ کہ جی عوام وہاں پہ بڑے پریشانی میں ہیں ان کو کھانے کو نہیں مل رہا کھانا پچھایا جائے وہ بھی اگر وہاں پہ رشن فورسز حاوی ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رشنز اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پہ خوراک یا جو کچھ بھی باہر سے پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچایا جا سکے اس اسنا میں امریکی صدر نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا اور یہ جو میں بیان بتا رہا ہوں اس کی ریلیشنشپ پاکستان سے بھی ہے جو کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے جو بائیڈن کہتے ہیں کہ جو بھی قوم جو بھی نیشن جو ملک بھی اس وقت رشیہ کی اس نیکڈ اگریشن جو کہ وہ کر رہے ہیں اس کو کنڈم نہیں کرے گا اس اگریشن کو ریجیکٹ نہیں کرے گا وہ سمجھا جائے گا کہ وہ روس کا ساتھی ہے چائنہ نے کنڈم نیشن نہیں کی پاکستان نے نہیں کی بھارت نے نہیں کی اور امریکی صدر کا مطابق ہم سب رشیہ کے اتحادی ہیں یہ سوچ ہے اور اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ وہی سوچ ہے جب افغانستان میں امریکہ حملے کے لیے آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا طالبان کے ساتھ ہیں تو درمیانی رستہ وہ سمجھتے نہیں ہیں نہ مانتے ہیں اب چیز یہ ہے کہ اس کے دنیا کے اوپر بڑے برے افیکٹ آئیں گے رشیہ چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا تیل اور گیس پروڈیوس کرنے والا ملک ہے لہٰذا ان سینکشنز وغیرہ کی وجہ سے تیل کی مارکٹ جو ہے اس میں بڑا بہچا لائے گا تیل کی قیمتے اوپر جائیں گی گیس کی قلت ہوگی یہ وہ معاملات ہیں جو کہ دنیا کو ان حالات کو فیس کرنا ہوگا اور یہ بھگرنے پڑیں گے لازمان اس سے انسانی زندگی مشکلات کا شکار ہوگی اور ان حالات میں مسائل ہی مسائل ہوں گے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سٹیج کے اوپر ساری دنیا اس بات پر پریشر لے کے آئے کہ اس چنگ کو بند کیا جائے اور مذاکرات کے لئے یہ مسئلہ حل کیا جائے پاکستان کا یہی سٹانس ہے اور یہی سٹانس باقی دنیا کو ہونا چاہیے آج کے لئے اتنا ہی افاجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پاین دبار